بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنویت صدرہ آج ہمارا آنے جا رہے ہیں بہت ایزی قسم کے بریڈ کرمز اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ بریڈ کرمز کیسے بناتے ہیں اور کس طرح سے مختلف ریسپیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے ریسپی کو سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ بریڈ لے لینی ہے تقریباً 6 سے 7 عدد میرے پاس یہ پچی ہوئی بریڈ تھی جو ہم نے ایک ریسپی بنائی تھی اس میں اسے بچ کیوئی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپر موجود نہیں ہے تو آپ جوسر میں کر سکتے ہیں نہیں تو جو مسالہ پیسنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم پیس سکتے ہیں جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں یہ ہر گھر میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ کباب بنانے کے لیے تو ان کے اندر یہ یوز کیا جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے چاپ کر لینا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چاپ کریں گے اتنا چاپ کریں گے کہ یہ اچھے طریقے سے چاپ ہو جائے اور جو کوئی سے بھی یہ جو موٹا موٹا دانہ ہے وہ نظر نہ آئے اب یہ کچھ اس طرح سے فائنلی جو ہے اس کی آجائے کی شیپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اچھے طریقے سے فائنلی ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اور جو ہے یہ اس کو کرنا چاہیے تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے بلنڈ کر لیں اب کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھوں بلکل فائن ہو جکا ہوا ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ میرے پاس بیکنگ ٹری تھی اب ہم کیا کریں گے اس کو بیکنگ ٹری کے اندر پھیلا لیں گے اب بیکنگ ٹری میں پھیلانے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم اوون میں لے جائیں گے ہم اوون میں اس کو تب تک رکھیں گے یعنی کہ اوپر والا گریل آن کر دیں گے اور اوپر والا گریل آن کرنے سے کچھ اس طرح کیسے اوپر والی جو سرفیس ہو وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گی اب یہ ہوگا کہ یہ ہلکہ ہلکہ سے یہ جو گولڈن کلر ہے یہ شو کر رہے گی یہ اچھے طریقے سے یہ بیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو چمچ ماریں گے اور اس کو جہنا الٹ پلٹ کر لیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہو گئے ہیں یعنی کہ شروع اوپر والی سرفیس جو ہے وہ کوک ہو گئی ہوگی اور جو نیچے والی ہے وہ تو کوک نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے نیچے والا گریل آن نے کیا اب حالانکہ ہم نے اوپر والی گریل آن کی تھی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس بیک ہو چکے ہوئے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلکل بازار جیسے نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو بلینڈ کر لیں گے ہم کیوں کریں گے کیونکہ یہ سوک جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو موٹے موٹے دانے سے نظر آ رہے ہیں بلکل فائن پاورڈر کے اندر وہ چینج ہو جائیں گے دیکھیں جی فائنلی یہ ہمارے پاس ہو چکا ہوا یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ بازار والا کیسے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہم نے خود بنائے دیکھیں بازار والے کرمس یہ ہیں جو ہم نے ایک کولی میں ڈالے ہیں اور یہ وہ والے کرمس ہیں جو ہم نے خود گھر میں بنائے دیکھیں گے موسیقی